بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم آ چکا ہے ماحول سوگوار ہو گیا ہے یہ وہ خاص مہینہ ہے جس کا عام طور پہ ہم سب کو انتظار رہتا ہے کیونکہ یہ امام آل مقام امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے زاکرین اکثر کہتے ہیں کہ محرم کا چاند نامدار ہو گیا لیکن رسول خدا کے گھرانے کے نجانے کتنے چاند اس چاند میں غروب ہو گئے مسجد اور امام بارگاہوں کی رونت بڑھ گئی ہے جگہ جگہ بہتر شہدہ کی آدمے سبیلے قائم کی گئی ہیں یوں تو مومنین دو مہینہ آٹھ روز محرم میں مصروف رہیں گے لیکن یہ عشر اولہ ہے تو اس میں جوش و فروش کا زیادہ مظاہرہ ہوگا ہماری اور ہمارے بابا اور اشتاد کی جانے قربان ہو امام حسین علیہ السلام پر یہ گھر بھر کی قربانی کے ساتھ خدا کے دین اور نانا کی محنت کو ساف بچا لے گیا یزید خود ظلم ستم میں گرگ ہو گیا اسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی کے تو فیل حشر تک زندہ اور جاوید رہے گا تو آئیے ناظرین اب تاریخ بار اس ماہ کا بھی جائزہ لیں کیونکہ یہ پہلا عشرہ ہے ازادارن حسین کے لئے ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ کافی قیمتی ہے پہلی محرم الحرام آج سے آغاز عزاداری شروع ہو گئی ہے کاروان اہل بہت سرزبین کربلا کے بہت نستیق پہنچ گئے ہیں مومنین آج آغاز سال کی دو رکعت نماز سنت بھی پڑھ سکتے ہیں اس پورے ماہ میں زیارت وارثہ پڑھنا بھی بہت زیادہ سواب اور اہمیت رکھتا ہے اسلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوات اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ نوحیم نبی اللہ اسلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیم اللہ دوسری محرم الحرام سن 61 حجری آج امام حسین السلام کا کافلہ سرزمین کربلا میں داخل ہوا مومنین کو چاہیے کہ مجلس ام آدم برپا کرے اور اپنے حسینی ہونے کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرے تیسری محرم الحرام اسی طرح تین محرم کو عمر ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ کربلا میں داخل ہوا چوتھی محرم الحرام آج ہی کے دن بحق میں یزید تیس ہزار پوج کربلا میں داخل ہوئی تھی ساتھویں محرم الحرام آج کا دن بھلا کیسے بھلایا جائے گا آج ہی کے دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر پانی کی بندشے کر دی گئی تھی آج ہی کے دن حضرت عباس علیہ السلام نے کوئے خودے جن میں سے پانی نہیں نکلا نوی محرم الحرام آج کے دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو دشمنوں نے مکمل طور سے گھیر لیا تھا ایک طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کی سرحدوں کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا دس محرم الحرام روز آشور اہل بیت اتھار پر سخت ترین دن کوئی پوچھے کہ زینب اور کلسوم کا کیا حال ہے امام حسین علیہ السلام نے صبح سے اپنے آزہ اور عزیزوں کی کئی لاشیں اٹھائی سبح سے جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس زندہ نہیں لوٹا وہ وقت بھی آ گیا جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل حرم میں صبر کی تلقین کر رہی ہیں سکینہ کو بھیلا رہی ہیں لیکن خیال اپنے نانا کا ہی ہے آخر وہ وقت آ گیا جب امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار کربلا کے میدان میں آئے تین دن کے بھوکے پیاسے اللہ کے سپاہی پر چاروں طرف سے یلغار ہو گئی سیاں آندیا چلنے لگی سورج کو گرہن لگ گیا کربلا نے مانو غم و عالم کی چادر اوڑ لی با حسرتہ با مصیبتہ کے نعرے لگنے لگ گئے فوجو یزید اہل خیام میں آگ لگانے آئے میرے بچے تجھے آری ہے قضا دنگل میں اے میرے نور نظر کشتائے تیغ جفا آئے حسین آئے حسین جان آئے حسین جان آئے حسین جان فوجو یزید اہل خیام میں آگ لگانے آئے مزلوموں کا پردیس میں کوئی پوچھنے والا نہ رہا روزِ آشورِ آمالِ مخصوص انجام دے زیادہ سے زیادہ زیارتِ آشورہ پڑھیں السلام عليکا یابن رسول اللہ السلام عليکا یابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیل السلام عليکا یابن فاطمتا سیدتی نساء العالمین فاقہ کریں عصر کے بعد فاقہ شکنی کریں شبِ روز عزاداری امام حسین میں مصروف رہیں منی جننے والوں کو امام مظلوم کا پرسا دے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی عزاداری کو قبول عطا فرمائے مولا ہم سب کے خلوص کو مقبول کریں ناظرین اکرام اسے کے ساتھ ہمارا ماہ محرم الحرام کا عشرہ آج یہیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر سے حاضر ہوں گے آپ ہمیں اپنے رسپونسز لکھنا نہ بھولیں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ حسین یا حسین حسین یا حسین 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 حسین